ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناؤسٹین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رفظار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اور ٹائنز پاکستان میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری کرونا کیسز میں مسلسل کمی کے بعد شرح ایک اشارہ سفر ایک فیصد پر آ گئی ایک دن میں مزید نوام وات اور تین سو اکانوے کیسز ٹیکوٹ کیے گئے پاکستان کی طرف سے تابن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں افغان وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان عوام کو چالیس سال پناہ دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں دباؤ کے ذریعے کسی بھی ملک کو قائل نہیں کیا جا سکتا ہمیں تم پر فقر ہے صدر وزیر آزم سمیں دیگر کا قومی ٹیم کو خیراج تحسین آئی سی او سے سیدھا میدان کارزار میں پہنچنے پر محمد رزوان جامباز قرار محمد رزوان کلینڈر ائر میں ایک ہزار رنز بنانے والے پہلے کھلاری بن گئے ناظم جوکیوں کیس میں نامزت ایمینے جام عبدالکریم کی حفاظتی زمانت منظور جام عبدالکریم کو بھی ملزمان میں شامل کر لیا گیا مفتول کے اہل خانہ نے جام کریم سمیت مزید افراد کے نام بیانات میں دیے تھے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران 38,524 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 391 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی کے بعد شرعہ ایک اشاریہ صفر ایک فیصد پر آ گئی ایک دن میں مزید نا اموات اور 391 کیسز ریکارڈ کیے گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا بابا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چوری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید نا مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وارد سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار پانس سو چوراسی ہو گئی انسی اوسی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار پانس سو چوبیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 391 افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی اس دوران کرونا ٹیسٹ مضبط نکلنے کی شرعہ ایک اشاریہ صفر ایک فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ ایک ہزار ایک سو اٹھاون زیر علاج مریضوں کی حالت تشویش نہ کے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مشموعی تعداد بارہ لاکھ و ناسی ہزار ایک سو بیالیس سک پہنچ گئی ہیں عداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعدادان چار لاکھ پہتر ہزار باون پنجاب میں چار لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو اکتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار ناؤ سو چھ بیس اور بلوچستان میں تینتیس ہزار تین سو تیراسی ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار ایک سو اکیاون گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانس سو ایک کیسز سامنے آ چکے ہیں افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے پاس بہتر تعلقات اور تعاون کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اوان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے پاس بہتر تعلقات اور تعاون کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اسلام آباد کے انسٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹڈیز میں تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم انسانی بنیادوں پر پاکستان کی طرف سے تعاون کو قدر کی نگاہ پاکستان کے شکر گزار ہیں اوان مہاجرین نے جتنا عرصہ پاکستان میں گزارا ذرا نقصان نہیں پہنچایا اوانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اوانستان پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اوانستان میں تعمیراتی کاموں کے لیے دنیا کو آگے آنا چاہیے دنیا جن اس لحات پر کام کرنا چاہتی ہے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں امیر متقی نے کہا کہ دباؤ کے ذریعے کسی بھی ملک کو قائل نہیں کیا جا سکتا مذاکرات بہترین عمل ہے اوانستان میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سب کچھ صفر سے شروع ہوا معاشی اور دیگر مسائل ہیں تو اس کی وجہ وہاں سب کچھ نئے سرے سے شروع ہونا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اوانستان کی ترقی کے خواہ ہیں ہم چاہتے ہیں دنیا کے تمام ممالک تعمیر و ترقی میں مدد کریں ان کا کہنا تھا کہ اوانستان کے تمام اداروں میں خواتین کو کام کرنے کی آزادی ہیں دار الحکومت کابل یا کسی اور شہر میں اوانوں کو کوئی مشکل نہیں آج اوانستان میں تعلیمی ادارے بحال ہیں انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے امیر متقی نے کہا کہ اوانستان کی جیلوں میں 35000 سے زائد قیدی موجود تھے آج اوانستان کی جیلوں میں کوئی قیدی نہیں انہوں نے کہا کہ اشرف غنی کا کابل سے فرار ہونا اوانستان کے ساتھ نائنصافی تھی کابل پر کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے اشرف غنی پرار ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف سیمی فانل سے قبل قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے پاس محمد رزوان کے ہسپتال کے انتہائی نیگداش یونٹ میں داخل رہنے کا انکشاف ہوا ہے مزید اصلاح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہمیں تم پر فخر ہے صدر وزیراعظم سمی دیگر کا قومی ٹیم کو خراج تحسین ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف سیمی فانل سے قبل قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باس محمد رزوان کے اسپتال کے انتہائی نیگداش یونٹ میں داخل رہنے کا انکشاف ہوا ہے ایونٹ کے ناک آؤٹ میچ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے ڈاکٹر نجیب نے بتایا کہ محمد رزوان کو نو نومبر کو سینے میں شدید انپیکشن ہو گیا تھا جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرائے گیا آسٹریلیا نے پاکستان کو سنسنی خیص مقابلے کے بعد دوسرے ٹی ٹوئنٹی سیمی فائنل میں شکست دے دی ایسا آپ شکن میچ ہارنے کے باوجود ٹوئیٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا صدر فضیر عظم عمران خان موسیم ڈیگ نون کے صدر شہباز شریف سمیت ہر کوئی گرین شرٹس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا دوبائی میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے ٹاکس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے محمد رزوان اور پخر زمان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت ایک سو چھتر رنس بنائے تھے کینگروز نے یہ حدب انیس اوورز میں حاصل کر لیا ڈیویٹ وارنر اور مارکس اسٹوئنس نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی آسٹریلیا کے ہاتھوں احساب شکن میچ ہارنے کے باوجود ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور ہر کوئی گرین شرٹس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا اسی دوران کچھ شائقی نے حسن علی پر تنزیہ وار بھی کیے وزیر عظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بابا رازم کے بارے میں کہا کہ با خوبی جانتا ہوں آپ سب اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کرکٹ کے میدان میں بھی ایسی ہی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن گرین شرٹس نے اپنی کرکٹ کے میار اور جیت میں جس آجزی کا مظہرہ کیا اس پر فخر ہوگا آخر میں انہوں نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو فائنل میں جگہ بنانے پر مبارک بات دی ناظم جوکیو قتل کیس میں نامزت ملزم رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم کی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناظم جوکیو قتل کیس میں نامزت ملزم رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم کی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی پلوچستان ہائی کورٹ نے جام عبدالکریم کی حفاظتی زمانت منظور کی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے جام عبدالکریم کو پندہ دن میں مطالقہ دالت میں پیش ہونے کا حکم دیا واضح ہے کہ ناظم جو کیو قتل کیس میں مقتول کے اہل خانہ نے جام کریم سمیت مزید افراد کے نام بیانات میں دیئے تھے جبکہ گرفتار ایم پی اے جامویس کے ڈیرے سے ڈی وی آر بھی پولس کی تحویل میں ہے پولس نے کیس میں اغوا کی دفعہ 365 بھی شامل کر لی ہے اور ایم نے جام عبدالکریم کو بھی ملزمان میں شامل کر لیا ہے تفتیشی افسر کے مطابق واقعے میں جام عبدالکریم سمیت مزید 16 افراد کو نامزد کیا گیا جن میں پانچ ملزمان نامعلوم ہیں واقعے کا مقدمہ قتل کی دفعہ کے تحت درج ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے پاکستان اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیوین اپ فولز پیراڈائز بوشہ ہاں سارا آر سناکہ دی کاؤک پارو کی اردی زرفیکہ توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان